صدی بات یاد رکھو اس کام سے دو قسم کے لوگ محروم ہوں گے اس کام سے دو قسم کے لوگ محروم ہو جائیں گے محض کی بات عرض کر رہا ہے ہر سماتھی دیکھ دو قسم کے لوگ وہ ہیں جو اس کام میں چلنی سکیں گے ایک تو وہ لوگ بھی اس کام کی اصلاح کرنا چاہیں ایک تو وہ لوگ اس کام کی اصلاح کرنا چاہیں کہ ہم اس کام کی اصلاح کریں گے کیونکہ اس کام کی اصلاح کرنا ایسا ہے جیسے مرید اپنے پیر کی اصلاح کرے کہ مولیہ صاحب یقین سے فرماتے کہ یہ کام خود ولی گر ہے یہ کام خود ولی گر ولی بنانے وعدہ کام خود مسلح ہے کام خود خود مسلح ہے تو منا علیہ السلام ہم آتے تھے مخلوق کو خالق خرابہ لانے سے بڑھ کر خالق کے قرب کا اور کوئی ذریعہ نہیں مخلوق کو خالق خرابہ لانے سے بڑھ کر خالق کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ اللہ کے مخلوق کو اللہ سے جوڑنا ہے ایک تو قسم اس کام سے محروم ہو جائے گی جو اس کام کوئی اصلاح کیا رہا ہے اور یہ پھر کھل مشاہدے میں ہے یہ بات جو بھی ذات چاہے گا اس کام کی اصلاح کرنا کام سے نکال کے بعد کر دے گا ایک قسم تو وہ ہے دوسری قسم وہ ہے جو اپنی ذات کو بھول کر دوسروں کی اصلاح کے ارادہ کر دے جو دوسروں کی اصلاح کے ارادہ کر دے انہیں کام سے محروم ہو جائیں گے کیوں اس لئے کہ دوسروں کی اصلاح کا ارادہ اسے لوگوں کے اعیوب کے دیکھنے پر ڈال دے گا اور اپنی اصلاح کا ارادہ اپنے ارادہ کرنے والا اپنے اعیوب کو سامنے رکھے گا دوسروں کی اصلاح کے ارادہ کرنے والا دوسروں کو ارادہ کرنے والا دیکھے گا تو دو قسم کے لوگ اس کام میں نہیں جل سکتے ایک کچھ اس کام کی اصلاح کریں ایک وہ قسم جو اس کام کی اصلاح کریں ایک وہ قسم جو دوسروں کی اصلاح کے ارادہ کرنے کیونکہ دوسروں کی اصلاح کا ارادہ ان کے ساتھیوں کے درمیان رنجشیں اختلافات پیدا کر دے گا ہم سماتے تھے دوسروں کی اصلاح کے ارادہ کرنے والا اس کام میں مایوس ہو جائے گا اس کام میں مایوس ہو جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر اس نے اصلاح کا ارادہ اپنے ہاتھ میں سمجھ لیا سنو غور سے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر یہ سوچ لیا ہے اس نے کہ اصلاح میں کرو گا اصلاح میں کرو گا اگر یہ مسلح بن گیا تو یہ معایس ہو جائے گا اور معایس ہو کر کام کو یہ کہہ کر سوڑے گا کہ میں نے کوشش کر لیے لوگ مانتے نہیں لہٰذا یہ یہ کام سوڑ بیٹھے ہر سمجھتے تھے کامیاب وہ ہوگا جو اپنے لیے کرے کامیاب وہ ہوگا جو اپنے لیے کرے ہر مثال دے کر فرماتے تھے ایک شکاری کتا خرگوش کی پیچھے لگا شکاری کتا انتہائی کمزور خرگوش اور شکاری کتا تیز دوڑنے والا انتہائی طاقتور مالک نے سے چھوڑا ایک خرگوش کے پیچھے چنانچہ خرگوش بچ گیا کتا ہار گیا اسے تعاقیر اس پر تھا کہ کیا بات ہے میں اسے کیوں ہجید گیا تو پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ ہوئی تو خرگوش نے کہا کہ میں دوڑ رہا تھا اپنے لیے یہ دوڑ رہا تھا مالک کے لیے میں خوب جانتا ہوں اس کام میں جو لوگ مہد دوسروں کی وحید چل رہے ہوتے ہیں وہ اس کام میں چل نہیں سکتے اس کام میں چل نہیں سکتے کیونکہ ایک وہ ہے دوڑنے والا جو اپنے لیے کر رہا ایک وہ ہے کرنے والا جو دوسروں میں لیے کر رہا ہم سمجھتے تھے اگر کوئی نتائج حاصل ہو بھی گئے اس کی محنت سے تو اس کے اندر دعویٰ پیدا ہو کہ میں نے کیا ہے اور اگر کوئی نتیجہ نہ نکلا کمائیو سو جائے گا کہ میں نے تو پوچھش کر لی ہے اس کام سے کہ اس کام سے تو دین پھیلے گا نہیں ایسے لوگ اس کام کو چھوڑ کر دوسرے کاموں مشغول ہو جائیں گے اس لئے فرمایا کہ دائی اس راستے میں بصیرت پر ہو دائی اس راستے میں بصیرت پر ہو میں نے اعجب کیا کہ دعوت اصل میں اپنی ذات کے لیے ہے دعوت اصل اپنی ذات کے لیے ہے ہر سمجھتے تھے جس چیز کو اپنے پیدا کرنا چاہتے ہو اس کی دعوت دوسروں کو دو موسیقی دیکھے موسیقی دیکھے